بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈریکنوو کے بھی قریبا 90 راؤنڈ موجود ہیں 23 گولیاں بیرٹ ایم 107 کی ہیں گلاک کی بھی 60 سے زیادہ گولیاں موجود ہیں ان کی تعداد بھی تو دیکھو سردار نے پرشانی بھر لہچے میں کہا تھا وہ گہرائی میں بھی تو ہیں تم یوں کرو کہ ڈریکنوو ساتھ لے جاؤ اور اکبی جانب مورشاہ لگاؤ میں یہیں جگہ سنبھالتا ہوں آئی کام پر چینل پانچ پر بات ہوگی اور یاد رہے ایک بھی گولی ضائع نہ جائے یس باس زندہ دل پتھان مزائیہ انداز میں کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا وہ ان آدمیوں میں سے تھا جن کے دل مرنے کا بس ایک ہی خوف ہوتا ہے جتنا کسی کے دل میں کانٹا چوبنے کا میں نے ٹیلیسکوپ سائٹ پر لگی ایلیویشن میں مناسب تبدیلی کی اور گہرائی میں دیکھنے لگا جلدی درختوں کے ایک جھنٹ سے نکل کر دو آدمی دبے قدموں اوپر کی جانے بڑھتے نظر آئے وہ چونکہ سامنے کی طرف بڑھتے آ رہے تھے اس لیے مجھے حرکتی حدف کے لیے لی جانے والی لیڈ لینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی ٹریکر دباتے ہی ٹھک کی آواز کے ساتھ دائیں جانب والا آدمی اچھل کر پیچھے گرا تھا بیرٹ کی طاقتور گولی نے اسے کسی طاقتور آدمی کے دھکے کی طرح پیچھے اچھال دیا تھا اس کا ساتھی ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا تھا بغیر گولی کا دھماکہ ہوئے اس کا ساتھی گرا تھا اور اس کی یہ احرانی میرے لیے گنیوت ثابت ہوئی تھی سراثر رائیفل کاک کرتے ہوئے میں نے اس کی خوپڑی پر گولی تاگ دی تھی اپنی ساتھی کے پیچھے گرنے کے وجہ سے وہ اس کی جانب رکھ کر کے کھڑا تھا میری جانب اس کی پوچھت تھی خوپڑی کی اکبی حصے میں لگنے والی گولی سے وہ اوندے مو اپنے ساتھی پر گر گیا تھا شیر خان اور رزا کو گولی لگی ہے کمانڈر میرے سامنے آن پڑے آئیکام سے کسی نے روشن خان کو پکار کر کہا تھا بتایا تھا اتیاز سے چرو جواباً روشن خان غصے سے چلایا اچانک مجھے خیال آیا کہ ای بلاک کو تو اطلاع کر دیں تاکہ میجر اورنگزیب خٹک تک ہمارے محاصر میں پنسنے کی خبر تو پہنچ جائے یا مرنے سے پہلے کم از کم انہیں دوسرے سنائپرز کے مرنے کی اطلاع ہی پہنچا دیں میں نے فوراً مطلوبہ چینل لگا کر ای بلاک کو کال کرنا شروع کر دیا ایس ایس فار ای بلاک اوور فوراً جواب آیا ای بلاک سینڈ شور میسج اوور الفا کو بتا دو کہ زخیرہ پر موجود دوسرا سنائپرز بھی جہنم واصل کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم خود دہشتگردوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں بچہ نرائے کو پچاس ساٹھ حد بھی انہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے اوور اگلے دو منٹ میں پیغام پہنچ جائے گا اوور شکریہ اوور انڈال کہہ کر میں نے ایک بار چینل پانچ لگا کر سردار کی خبر لی کہ اس کی چینل سے مجھے رگنوف کی گولی چلنے کی آواز آئی تھی ایک دشمن کم ہو گیا ہے سردار کی اتمنان بھری آواز آئی تھی ایک نہیں تین خان صاحب جانتا ہوں اس نے مجھ چڑھانے والے انداز میں کہا اور میں نے فوراں روشن خان والا چینل لگا دیا اس کے ساتھ ہی میں ٹیلیسکوپ سائٹ میں سامنے پہلے درختوں کا جائزہ لینے لگا ایک اور بات بھی ہمارے فائدے میں جاتی تھی کہ بچہ نرائے ٹاپ کے چاروں ترخت قریباً ڈیڑھ سو میٹر کے علاقے میں درخت موجود نہیں تھے یوں کم از کم وہ چھپ کر ہم تک نہیں پہنچ سکتے تھے نیچے ایک درخت کی طرح کے ساتھ مجھے سفید لباس کی جھلک نظر آئی میں نے اپنی شست اسی پر مرکوز کر دی وہ اپنا سر باہر نکال کر جھانکتا اور پھر چھپا لیتا میرے دیکھنے کے بعد بھی اس نے دو دفعہ اسی طرح سر باہر نکال کر دیکھا تیسری بار بھی اس نے سر باہر تو نکال لیا تھا لیکن بیرٹ کی ظالم گولی نے اسے سر واپس لے جانے کا موقع نہیں دیا تھا اسی وقت دو تین کلاشنکوفیں مسلسل کر جنے لگیں لیکن ابھی تک میں کلاشنکوف کی رینج سے دور تھا روشن خان سیٹ پر اپنے آدمیوں کو فائر نہ کرنے کا حکم دے رہا تھا روشن خان کیا حل ہے میں نے اسے غصہ دلانے کے لیے پکارا کون فوراں اس کا جواب موصول ہوا تھا روشن خان میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ میں تیری دونوں آنکوں کے درمیان میں گولی ماروں گا بس کوشی یہ کرنا کہ زنانیوں کی طرح سب سے پیچھے نہ چھپے رہنا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ خود کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ اس وقت تمہیں پچاس آدمیوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے ان میں مرنے والے چار شامل ہیں یا وہ کم کر کے بتا رہے ہو میں نے اسے سلگانے کے لیے کامیاب کوشش کی تھی تم وہ گالیاں بکنے لگا اس کے لئے کی ویاد ختم ہوتے ہی میں نے کہا روشن خان تمہارے پاس تھوڑا وقت موجود ہے بہتر ہوگا کہ اپنے وسیعت لکھ لے کم از کم اپنی ہونے والی بیوی ہی کو وسیعت کرتا جا کہ وہ تمہارے بعد کس سے شادی کرے تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں تم اس نے ایک بار پھر بکواز شروع کر دی تھی اور یہی میں چاہتا تھا کہ اسے غصہ دلا دوں کہ وہ کچھ بہتر سوچنے کے قابل نہ رہے درختوں کی آڑ لے کر تیزی سے اوپر چڑھو دو آدمی کتنوں کو روکیں گے انہوں نے فوراں اپنے آدمیوں کو حکم دیا کمانڈر کا حکم ملتے ہی ان کی حرکت میں تیزی آگی تھی اس کے ساتھ ہی مجھے اور سردار کو بھی گولی چلانے کے زیادہ مواقع ملنے لگے تھے میں نے مزید پانچ بار ٹریکر دبایا اور میری ایک گولی بھی ضائع نہیں گئی تھی سردار کی جانب سے بھی مجھے چھ سات فائر سنائی دیئے تھے اس جانب پیچ قدمی میں کمی آتے دیکھ کر میں نے بیروٹ ٹھٹائی اور جھکر جھکے انداز میں اسی جگہ سے پندرہ بیس گز مغرب کی جانب لیٹ گیا وہاں سے مجھے پتر کے پیچھے چھپا سردار بھی نظر آ رہا تھا اچانک ایک ساتھ کئی کلاشیں کوفیں گرجیں لیکن شاید وہ تیز فائر کر کے ہمیں مرعوب کرنا چاہ رہے تھے سردار مشرق کی جانب کو سنبھالو آئی کام کے بغیر بتانا مجھے آسان لگا تھا سردار ٹھیک ہے کہہ کر جھکے جھکے انداز میں وہاں سے دور ہٹنے لگا دو منٹ بعد میرے کانوں میں اس کی آواز پڑی وہ وچہ نرائی کی بلند ترین جگہ سے مجھے آواز دے رہا تھا راجے یہاں آ جاؤ یار وہاں ہم بالکل کھلے میں ہو جائیں گے تم آؤ تو صحیح وہ مصر ہوا اور میں رائیفل اٹھا کر جھکے جھکے انداز میں چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا تھا اوپر جاتے ہی میں خوشی سے اوچل پڑا تھا لگتا تھا کہ کسی نے لائٹ مشین گن کا مورچہ بنانے کے لیے کھدائی کی ہے کیونکہ وہاں انگریزی کے حرف وی کی صورت میں زمین کھدائی ہوئی تھی بے وکوفوں کے سنگ تو نہیں ہوتے نا میں نے اس گڑے میں اترتے ہوئے خود کو کوسا پھر بھی کہتے ہو پتھانوں میں زین نہیں ہوتے سردار نے فخر سے چھاتی چھوڑی کی اس جگہ سے ہم چاروں طرف دیکھ بھال کر سکتے تھے میرا خیال ہے ڈرگ نوو میرے حوالے کر دو اور تم کلاچنگوف سے فائر کرو کیا بیلٹ کا ایمونیشن ختم ہو چکا ہے یہ پوچھتے ہوئے اس نے ڈرگ نوو میری جانب بڑھا دی تھی نہیں لیکن اب وہ نزدیک پہنچ گئے ہیں اور اب آٹومیٹک ہتھیار زیادہ مفید رہے گا میں نے بیلٹ ایم ون زیرو سیون کو گڑے کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا میرا روح شمال کی جانب تھا اور سردار کا جنوب کی طرف ہم دونوں اپنے سامنے اور دائیں بائیں نظر رکھے ہوئے تھے اس طرح کہ ہم دونوں کی گردنے مسلسل گردش میں تھیں روشن پارٹی سے لڑائی شروع ہوئے گھنٹے سے زیادہ وقت بیٹھ گیا تھا میں نے گھڑی دیکھی اڑھائی بچ چکے تھے انہیں ہماری پوزیشن بھی نظر آ گئی تھی اب پیچ قدمی کرتے ہوئے بہت احتیاط کا مظاہرہ کر رہے تھے سردار نے ایک گولی فائر کی اور اس کے ساتھ اعلان کیا گولی ضائع ہوگی درختوں کو جھنڈ سے نکل کر ایک آدمی نے دوڑ کر اگلے جھنڈ کی قریب آنا چاہا میں نے کہا گولی ضائع نہیں ہوئی سردار نے پوچھا تانہ دے رہے میں ہنسا ہتھیار بردار پتھان کو تانہ دینا بے وکوفی ہی کہلائے کا اچھا یہ لو انہیں مسلسل تین گولیاں فائر کرتے اوقات تینوں ہی ضائع چلی گئیں خان صاحب ایک ایک کر کے ضائع کرو تین تین گولیاں ضائع کرنے کا وقت ابھی تک دور پڑا ہے یہ کہتے ہوئے میں ایکام کا چینل تبدیل کرنے لگا کافی دیر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی جلدی روشن خان کی منحوس آواز میرے کانوں میں پڑ گئی جو ہی درختوں کے آخری لائن تک تمام آدمی پہنچتے ہیں مجھے اطلاع دوں ہم مشرقی جانب سے درختوں کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں ایک بھاری آواز نے اپنی کامیابی کی اطلاع دی ہم مغرب کی جانب سے بھی بس پہنچنے ہی والے ہیں ایک دوسری آواز اپری روشن خان نے پوچھا برمن خان تمہارے آدمی کتنی دور ہیں برمن خان نے جواب دیا ہم درختوں کی لائن سے سوگ از دور ہوں گے ہمارے کافی آدمی ضائع ہو چکے ہیں یقیناً وہ شمال کی جانب موجود تھا اور اسی جانب کافی آدمی میری گولیوں کا شکار ہوئے تھے وہ یا وہ خود جنوب کی جانب موجود تھا تم اس جانب کو سبھالو میں نے سردار کے حوالے شمال کی سمت کی اور خود جنوبی طرف ہو گیا اس جانب پتھر زیادہ تھے اس وجہ سے انہیں درختوں کے ساتھ پتھروں کی آڑ بھی دستیاب تھی مشرقی جانب سے ایک دم چھ سات کلاشنکوفیں گرجیں گولیوں کی بچھاڑیں اس مورچے کی اطراف سے ٹکرانے لگیں سردار نے اپنی کلاشنکوف کی بیرل اس جانب موڑ کر چار پانچ گولیاں فائر کر دیں ہم بالکل بھی فائر نہ کرتے تو وہ دلیر ہو کر ہم پر چردوڑتے ہمیں سب سے زیادہ سہولت بلندی کی وجہ سے تھی ہموار زمین پر ہم انہیں اتنی دیر نہیں روک سکتے تھے اب بھی ہماری پوری کوشش یہی تھی کہ وہ اپنے نقصان کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ رات کے وقت ان کی یلگار کو رکنا نممکن ہو جاتا وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر آسانی سے نزدیک پہنچ سکتے تھے بلکہ 23-35 گزدور سے ہینڈ گرنیٹ پھینک کر بھی وہ آسانی سے ہمیشہ عادت کے مرتبے پر فائز کر سکتے تھے فائر کے تھمتے ہی میں نے ایک دم سامنے دیکھا دو آدمی دوڑ کر ایک پتھر کی آٹھ سے نکل کر دوسرے پتھر کی جانے پڑھ رہے تھے ان میں سے صرف ایک ہی کامیاب ہو پایا تھا دوسرے کو ڈرگنوف کی گولی نے اتنی محلت نہیں دی تھی اپنے ساتھی کو پشت کے پل گرتے دیکھ کر وہ فوراں اپنی جگہ پر دبک گیا تھا نیچے لیٹتے ہی اس نے اپنے گلاشنکوف کی بیرل کا رکھ ہمارے مورچے کی طرف کر کے ٹریکر دبا دیا اور جب تک میگزین خالی نہیں ہو گئی اس نے ٹریکر دبائے رکھا تھا ایک چکتی ہوئی غسیلی آواز نے اسے فائر کرنے سے بنا کیا تھا وہ آواز روشن خان کی تھی وہ کافی نیچے سے آواز دے رہا تھا میں نے آئی کام کا بٹن دبا کر کہا روشن خان کیوں عورتوں کی طرح چلا رہے ہو میں تمہیں کتے کی موت ماروں گا میں وہ غسیلے میں چلاتے ہوئے وہی بکواس کرنے لگا خان صاحب سن لیا پس پتھانوں میں اتنی برداشت ہوتی ہے میں نے سردار کو روشن خان کی بکواس کی طرف متوجہ کیا اس نے فوراں کہا سارے پتھان ایک جیسے نہیں ہوتے یہ کتے کا اس سے آگے اس نے بھی ناقابل اشاہت الفاظ موز سے نکالنے شروع کر دیئے میں کہکہ لگا کر ہنس پڑا تھا خان صاحب یقینا سارے پتھان ایک جیسے نہیں ہوتے میں نے تنزیہ انداز میں کہا تھا تم سے بات کرنا ہی فضول ہے سردار نراضی پھر لیچے میں کہہ کر مسلسل فائر کرنے لگا کوئی نشانہ بھی سادہ ہوا ہے یا خالی ٹشٹ سن کر خوش کر رہے ہو اسے سات آٹھ گولیاں ضائع کرتے دیکھ کر میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا دو آدمی درختوں کی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش میں تھے ایک کو زخمی کر دیا ہے دوسرا اسی جگہ دوبک گیا ہے درختوں کی حد کے پاس آ کر تمام پارٹییں رک گئی تھیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش میں تین بندے ہر حد سے گزر کر اپنے مالک کے حضور پہنچ گئے تھے اس کے بعد وہ وہیں سے اکہ دکہ فائر کرنے لگے کبھی کبھی وہ ایک دم تیز فائر کھول دیتے اور اس سے فائدہ اٹھا کر کوئی نہ کوئی چند قدم آگے آ جاتا اس طرح کے تفانی فائر میں ایک پتھر اڑتا ہوا سردار کے سر سے ٹکرایا اور اس کا خون بہن لگا میں نے فوراں اپنا مفرل اس کے زخم پر کس کر بان دیا تھا وقت آگے سرکتا جا رہا تھا گھڑی پر نگاہ دھڑانے پر ہن سے پانچ بچنے کا اعلان کرتے نظر آئے میں نے کہا پانچ بچ چکے ہیں اور ساڑھے چھے سوری غروب ہوتا ہے یقیناً اس کے بعد ہم ان کے ہاتھ میں ہوں گے صدار عظم سے بولا مجھے وہ زندہ نہیں پکڑ سکتے میں نے افسردگی سے کہا تو کیا بعد میں بھی انہوں نے ہمیں ہلاک ہی کرنا ہے ہاں لیکن زندہ ان کے ہاتھ لگنے کا مطلب مرنے سے پہلے دردناک عزیتیں چھیلنا ہے صحیح کہا میں نے تائیدی انداز میں کہا یا راجہ میں مرنے سے پہلے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں میں نے مزائیہ انداز میں کہا یہی نہ کہ تم مرنا نہیں چاہتے نہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے لیزونا چنارے سے زیادہ پیاری لگتی تھی اس نے اپنی زندگی کا گویا اہم راز منکشف کیا میں نے پیکے لہجے میں کہا اب یہ بات بتانے کا کیا فائدہ نہ تمہیں چنارے بہن کو شکایت لگا کر تمہاری پٹائی کرا سکتا ہوں اور نہ لیزونا کو یہ خوش خبری سنا سکتا ہوں میں بہت پشتا رہا ہوں میرے مزا پر توجہ دیے بغیر اس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا اسی وقت کاشنکوف مقصود آواز میں گرجنے لگی تھی لیکن اس کی ترترات بھی سردار کی بات میرے کانوں تک پہنچنے سے نہیں روک سکی تھی میں نے جھڑکنے کے انداز میں پوچھا کیا محبت کر کے پشتا رہے ہو راجہ وہ مسلمان ہونے پر تیار ہو گئی تھی اسے میری دوسری بیوی بننے پر بھی اعتراض نہیں تھا لیکن میں نے سکتی سے منع کر دیا اور وہ اسرار کیے بغیر چپ ہو گئی تھی اس کے تائیں میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا تو سچ کہوں تو اس وقت مجھے بھی یہی لگتا تھا تم بعد میں بھی تو اس سے رابطہ کر سکتے تھے میں نے گھر آتے ہی اس کا فون نمبر چلا دیا تھا کیونکہ میں اسے بھولانا چاہتا تھا یہ کہتے ہی اس نے دو تین برست فائر کیے تیسرے برست کے خاتمے پر ٹرچ کی آواز نے میگزین کے خالی ہونے کا اعلان کیا اور وہ دوسری میگزین چرہنے لگا اس نے شاید اپنے دل کے بڑھاس نکالنے کے لیے آدھی کے قریب میگزین یوں ہی پھونک دی تھی مطلب تم نے اس سے رابطے کا راستہ ہی بند کر دیا تقریباً ایسا ہی سمجھو میں مستفسر ہوا تقریباً کا کیا مطلب اس نے جو پتہ بتایا تھا وہ مجھے یاد ہے امریکہ سے واپسی کے دو ماہ بعد میں اس کے پاس جانے کے لیے سخت بیتاب ہو گیا تھا لیکن افسوس کے گربت نے اس کی اجازت ہی نہ دی یعنی تمہارے پاس جاپان جانے کا کرایا ہی موجود نہیں تھا ہاں سردار نے اطراف کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کی تھی تم مجھ سے مانگ لیتے کیا کہتا کہ مجھے اپنی محبوبہ کے پاس جانا ہے جاپان کا کرایا دے دو اس نے غمزدہ ہنسی سے کہا دو سے مدد مانگتے وقت اپنا مسئلہ نہیں بتا جاتا اس حالت میں بھی میں اسے ملون کے بغیر نہیں رہ سکا تھا اب اس وقت تم میرے پشتاووں میں اضافہ نہ کرو سردار تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں دو عورتوں کی محبت حاصل رہی مجھے دیکھو تین عورتوں کی مکاریاں بھگت چکا ہوں یہ تیسری کون سی ہے وہ گولیوں کی بچھار سے بچنے کے لیے نیچے دبکا رومانہ تمہیں اگر وہ کشمیری چروہن یاد ہو تو میں نے بھی اپنا سر نیچے کرتے ہوئے جواب دیا کچھ کہنے سے پہلے اس نے کلاشنکوف کی بیرل دشمن کی جانب کر کے ایک لمبا بریسٹ فائر کیا اور اس کے ساتھ ہی بیرل کو نیم دائرے میں گھما دیا تھا میں نے بھی ٹرگنوف کی نال باہر کر کے چھ سات مرتبہ مسلسل ٹریکر دبا دیا تھا ہم نہیں چاہتے تھے کہ تیز فائرنگ کی آر میں وہ ہمارے قریب پہنچائیں لیکن اس طرح ہم انہیں زیادہ دیر نہیں روک سکتے تھے طلوع افتاب میں گھنٹا ایک رہ گیا تھا اسی طرح ہمارے پاس ایمونیشن بھی زیادہ نہیں تھا خاص کر ایسی حالت تمہیں کلنشنکوف جیسے اٹومیٹک ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے اچانک میرے کانوں میں ایک مقصود گن کے فائر کی آواز آئی سردار ان کے پاس ایل ایم جی کہاں سے آگئی میرے دل کی تھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی سردار نے مو بنایا اس علاقے میں راکٹ لانچر بارہ ایشریہ سات ایم ایم اور مارٹر تک دستیاب ہیں تم ایل ایم جی کا رونا رو رہی ہو اسی وقت کئی کلنشنکوفیں ایک دم گرنے لگیں مجھے محسوس ہوا گولیوں کا رکھ کسی اور جانب ہے ہم دونوں ایک دم سر اٹھا کر دیکھنے لگے راجے غلطی ہوگی مجھے لیزونا والا رہاز نہیں کھوڑنا چاہیے تھا سردار کی آواز میں مجھے زنکی کی رونک نظر آ رہی تھی کیا ہو گیا میں بے سبری سے پوچھتے ہوئے پیچھے مڑ کر اس کے قریب ہوا اس کی کچھ کہنے سے پہلے مجھے شمال کی جانب وچہ نرائے کے دامن میں پانچ چھنٹ ڈبل کیبرن ٹیوٹا نظر آئیں چاکو چوبند فوجی دستہ ہماری مدد کو پہنچ چکا تھا وہ کیو آر ایف تھی اب یہ بھاگیں گے سردار میں جلدی سے اپنے جگہ پر ہو گیا وہ کیو آر ایف کے جوانوں سے فائر کا تباطلہ کر رہے تھے گوہ انہیں بلندی کا فائدہ حاصل تھا لیکن اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی موجود تھا کیونکہ ان کے اکم میں بھی پاک آرمی کے جوان موجود تھے اور کوئی بھی آدمی ایک طرف سے آر حاصل کر سکتا ہے دونوں جگہ آر کا دستیاب ہونا کافی مشکل ہوتا ہے سردار مسلسل فائر کر رہا تھا چھ سات گولیاں فائر کرتے ہی وہ مجھے مخاطب ہوا راجہ صاحب اگر ڈرگنوو مل جاتی تو کیا ہی بات تھی یہ لوڈ ڈرگنوو اس کے حوالے کرتے ہوئے میں نے دوبارہ بیروٹ اٹھالی کیونکہ اب وہ دوبارہ پیچھے بھاگ رہے تھے اور بیروٹ کی دس گیارہ گولیاں اب تک موجود تھیں تھیلے سے گولیوں کا پیکٹ نکال کر میں نے بیروٹ کی میکزین بھری اور دوبارہ پوزیشن سنبھال لی ہماری طرح سے فائر نہ ہوتا دیکھ کر دو آدمی بھاگتے ہوئے نیچے کی طرف جا رہے تھے ایک کو دنیاوی فکروں سے آزاد کر کے میں نے دوبارہ رائیفل کاک کی اس دوران دوسرا ایک پتھر کے پیچھے لٹ گیا تھا میں نے آئی کام پر چینل نو لگایا کہ ہمارا رابطہ ہمیشہ اسی چینل پر ہوتا تھا گو اس کے بعد گفتگو کے لیے ہم چینل تبدیل کر دیا کرتے تھے ایس ایس فار الفہ اوور مجھے امید تو نہیں تھی کہ اورنگزیب صاحب وہاں آیا ہوگا لیکن اتنا یقین تھا کہ جو بھی وہاں آیا ہوگا اسے اورنگزیب صاحب نے لازم ان چینل اور میرا کوڈ نیم بتا دیا ہوگا میں نے چونکہ اس تک اپنی خیریت پہنچائی تھی اس لیے لمبی بات کرنے سے گریز کرتے ہوئے میں نے سردار کو کہا سردار اپنے آئی کام پر چینل نو لگا دو میں ذرا روشن خان اسٹیشن پر کوئی کام کی بات سن لوں اس نے مزائیہ انداز میں کہا میں نے فوراں چینل تبدیل کر کے آئی کام نیچے رکھا اور رائیفل سنبھال لی ایک آدمی درختوں کی آڑ میں بیٹے ہوئے شمال کی جانب فائر کر رہا تھا کیونکہ اس جانب سے کیو آر ایف کے جوان پیش قدمی کر رہے تھے فائر کرتے ہوئے اس کا دائیں کندہ درخت کی آڑ سے باہر تھا میں نے فوراں اس کے کندے پر شست سا دی اگلے ہلمے کلاشنکوف اس کے ہاتھ سے گری اور وہ اپنے کندے کو تھامتے ہوئے دورہ ہو گیا تھا اسی حالت میں اس کا سر آڑ سے باہر آیا اور میں نے دوسری گولی فائر کرتے ہوئے اسے دنیاوی تکالیف سے چھٹکارہ دلا دیا اندوں کی طرح مت بھاگو آڑ لے کر فائر کا جواب دیتے ہوئے نیچے اترو روشن خان کی چھنگھارتی ہوئی آواز آئیکام سے برامت ہوئی میرے پاس اس چھیڑنے کا وقت موجود نہیں تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس کے زیادہ سے زیادہ آدمی حلا کر سکوں میری حدف کی تلاش میں بھٹکتی نظروں کو پتھر کی آڑ میں لیٹے ایک شخص کا پاؤں نظر آیا وہ ظالم دو پتھروں کے درمیان میں لیٹا تھا نسبتاً بڑا پتھر گہرائی کی جانب تھا میری طرح موجود پتھر کی آڑ میں لیٹنی کی وجہ سے وہ چھپ گیا تھا میں نے فوراں اس کے پاؤں پر شست باندی ٹریکر دباتے ہی میں نے اسے تڑپ کر سیدھا ہوتے دیکھا یقیناً اس کا آدھا پاؤں قربان ہو چکا تھا تین سگز کے فاصلے پر بیرٹ ایم ون زلو سیون کی گولی جتنی تباہی مچاتی ہے اس کا اندازہ ایک تربیہ یافتہ سنایپر کر سکتا ہے میرے رائیفل کو دوبارہ کا کرنے سے پہلے وہ اسی پتھر کے پیچھے دوبگ گیا تھا لیکن اب وہ وہاں سے حرکت نہیں کر سکتا تھا میں بھی انتظار میں تھا کہ وہ کہیں کھس کے اور میں اسے اس کے مرنے والے ساتھیوں کے پاس پہنچاؤں ناصر خان کمانڈر روشن خان کو پاؤں میں گولی لگ گئی ہے آئیکام سے اوبرنے والی آواز نے مجھے خوشی سے اچلنے پر مجبور کر دیا تھا اس کے پاؤں پر پگڑی لپیٹ کر اسے نیچے پہنچاؤ ناصر خان نے فوراں حکم پاس کیا یقیناً روشن خان کے بعد وہی کمانڈر تھا روشن خان میں نے کہا تھا نہ کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں نے فوراں آئیکام اٹھا کر روشن خان کو پکارا تم جیسے کتے میرا کچھ نہیں بگار سکتے روشن خان کی آواز میں شامل تکلیف اور غصہ مجھے یہ باور کروانے کیلئے کافی تھا کہ وہ کتنی عذیت سے گزر رہا تھا روشن خان تم اپنے بدن کے جس حصے کو حرکت دوگے وضو تمہارے بدن کا حصہ نہیں رہے گا اگر شک ہے تو اپنا ایک ہاتھ پتھر کی آڑ سے باہر نکال کر دکھاؤ یہ بات کرتے ہوئے بھی میں نے اپنی شست اسی پتھر پر برقرار رکھی ہوئی تھی اسی وقت ایک آدمی جھکے چکے انداز میں اس پتھر کے قریب پہنچا یقیناً وہ روشن خان کی مدد کے لیے آیا تھا اس کی بزقسمتی کے میری ساری توجہ ہی اس پتھر پر مرکوز تھی وہ اب مشکل بڑے پتھر کی آٹھ سے نکل کر روشن خان تک پہنچ سکا تھا کہ میں نے ٹریکر پریس کر دیا اور تین سو گز کے فاصلے پر بیرٹ ایم ون زیرو سیون کی گولی کا ضائع جانے کا مطلب یہی ہوتا کہ میں فائر کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں وہ روشن خان کے اوپر ہی گرا تھا رائفل کاک کر کے میں نے آئی کام اٹھا لیا روشن خان اب تو یقین آ گیا ہوگا جواباً اس کی کوئی آواز نہیں آئی تھی اسی وقت اس نے لاش کو دور چھٹک دیا ویسے تم معافی مانگ کر اپنی جان بچا سکتے ہو میں نے اسے غصہ دلایا تمہارا نام کیا جوان روشن خان کی آواز میں شامل بیبسی نے مجھے سکون پہنچایا تھا تم مجھے ایس ایس کہہ سکتی ہو میں آئی کام سیٹ پر اسی نام سے گفتگو کرتا تھا اور یقیناً یہ اسے بھی معلوم تھا ایس ایس میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں مجھے معاف کر دو ایس ایس میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں مجھے معاف کر دو روشن خان کی تھکی ہاری آواز سن کر مجھے جھٹکا لگا تھا لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا میں نے خود ہی تو معافی کی شرط پیش کی تھی مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا اسی وقت میں نے روشن خان کو پتھر کے اکب سے اٹھتے ہوئے دیکھا وہ کلیشن کوف کو دنڈے کی طرح زمین پر ٹیکتے ہوئے اٹھا اور ایک بار اس نے میری جانب نگاہیں اٹھائیں چند لمحے اس طرح دیکھتا رہا اور پھر مڑ کر جانے لگا وہ میرے نشانے پر تھا کوشش کے باوجود میں ٹریکر نہیں دبا سکا تھا وہ دو قدم ہی چلا ہوگا کہ بڑے پتھر کے پیچھے سے ایک آدمی نکل کر سہارا دینے کے لیے اس کے قریب ہوا روشن خان کے بچ کر نکل جانے کا غصہ میں نے نئے ظاہر ہونے والے حدف کی کھوپڑی میں روشن دان بنا کر نکالا معافی صرف تمہیں دی ہے روشن خان میں نے آئی کام کا بٹن دبا کر غصے بھرے لہجے میں کہا جانتا ہوں روشن خان کی جھلائی ہوئی آواز برامد ہوئی اور وہ لنگڑاتا ہوا نیچے جانے لگا دس پندرہ گز نیچے ہی درختوں کا جھنڈ تھا کیو آر ایف کے جوان شمال کی طرف سے کافی اوپر آ چکے تھے چاروں جانب سے دہشگرد غائب ہو چکے تھے اس کے باوجود ہم مورچے میں دب کے رہے سورج زرد ہو کر پہاڑوں کے پیچھے غائب ہو رہا تھا اسی حالت میں دہشگردوں کا تاکب کرنے سے بھی کیو آر ایف کے جوانوں کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا جلد ہی کیو آر ایف کے جوان ہمارے مورچے کے قریب پہنچ چکے تھے سب سے آگے میجر و رنگزیب خٹک کو دیکھ کر مجھ اس کو دلیری پر یقین آ گیا تھا خطرہ ٹل گیا تھا میں مورچے سے باہر آ کر میجر و رنگزیب کی طرف بڑھ گیا کیسے ہو جوان مجھے چھاتی کے ساتھ بیچتے ہوئے اس نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا ہماری حالت آپ کو رستے میں ملنے والی لاشوں سے معلوم ہو چکی ہوگی مجھے تم دونوں پر فخر ہے اس نے میری پیٹ تھپ تھپا کر تحسین امیز لہجے میں کہتے ہوئے وہ سردار کی جانب بڑھ گیا کیو آر ایف کے تین جوان زخمی ہوئے تھے دشمن اپنی پچیس لاشیں شوڑ کر بھاگا تھا اس میں انیس آدمی ہمارا شکار بنے تھے اب کیا ارادہ ہے صبح کے نو بجے پرتکلف ناشتے کے بعد چائے سے لفت وندوز ہوتے ہوئے میجر و رنگزیب نے پوچھا ہم اس وقت ڈی بلاک پر موجود تھے سردار کندے اچھکاتے ہوئے بولا آپ کو پتا ہوگا سر میرا مطلب تھا اگر قبیل خان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے چھٹی وغیرہ کاٹنے کا ارادہ ہے تو بتا دو یہاں تم دونوں کا تعلق براہ راست مجھ سے ہے میں نے جواب دیا نہیں سر پہلے ہم قبیل خان پر ہاتھ ڈالیں گے اگر مشکل حدف ہوا تو پھر دیکھیں گے حدف تو وہ کافی مشکل ہے اور تم دونوں آتے ہی ساتھ اس سے ٹکرا گئے ہو ویسے اس کے خاص آدمی کو چھوڑ کا تم نے اچھا رہی کیا آخری فکرہ میجر رنگزیب نے ہستے ہوئے ادا کیا تھا آپ نے وہ گفتگو سن لی تھی میں نے خفیف انداز میں سر چکا لیا تھا تم آئی کم پر بات کر رہے تھے بھائی موبائل پر نہیں سر بس گلتی یہ ہوئی کہ میں جلد بازی میں زبان دے بیٹھا تھا میں نے ندامت کا اظہار ضرور سمجھا ویسے مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے زبان کا پاس رکھا سردار نے فوراں لکمہ دیا ورنہ زبان کا پاس صرف پتھان رکھتے ہیں اس کے بعد پر میجر رنگزیب نے کہہکا لگایا میں نے پوچھا ہم قبیل خان مشن پر کب روانہ ہوں گے سر وہ فیصلے کا وجہ ہمارے کندوں پر منتقل کرتے ہوئے بولا جب تمہاری مرضی ہو چلے جاؤ بیرٹ ایم 107 کے ایمونیشن کے بارے پہلے بتا دیا تھا اب ڈرگنوو کا ایمونیشن بھی چاہیے ہوگا وہ پوچھنے لگا ویسے دو سنایپر رائیفلیں ساتھ پھرانی کی کیا ضرورت ہے سر بیرٹ ایم 107 کو ہم ہر وقت ساتھ نہیں پھرا سکتے جب بھی کہیں خاصوسی حدف کو نشانہ بنانا ہوتا ہے تب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور ڈرگنوو چونکہ ہلکی پھولکی رائیفل ہے اس لیے عام طور پر ہم اسی سے کام چلا لیتے ہیں میجر رنگزیب نے پوچھا تمہارے پاس ڈرگنوو کا کتنا ایمونیشن موجود ہے 20-25 گولیاں باقی بچی ہوں گی تو ایسا ہے تم بیرٹ ایم 107 کو یہیں بلاگ دی پر چھوڑ جاؤ اگلے کافلے میں بیرٹ کی گولیاں آ جائیں گی جب موقع ملے تم وادی شوال سے یہاں آ کر اپنی رائیفل لے جانا یہاں سے چند گھنٹوں ہی کے فاصلے پر قبیل خان کا علاقہ موجود ہے ہم صحیح ہے میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تصدیق چاہی ویسے قبیل خان کے گاؤں کا نام علا مکیل بتایا تھا نا آپ نے بلکل لیکن ضرور نہیں کہ وہ تمہیں وہیں ملے اس کے کئی ٹکانے ہیں افغانستان میں بھی اس کے ٹکانے موجود ہیں مجاہدین کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا ہوا ہے واپس میں نہیں لڑتے مجاہدین امریکن آرمی اور افغان فوج کے خلاف برسے پیکار ہیں جبکہ قبیل خان جیسے بے غیرت پاکستان آرمی کے خلاف مختلف اجنسیوں کی کٹ پتری بنے ہوئے ہیں میں نے فیصلہ کن لہجہ میں کہا تو ٹھیک ہے سر ہم کل یہاں سے نکلیں گے وادی شوال کے مغربی جانب موجود پہاڑوں کے بعد افغانستان کے سرحد شروع ہو جاتی ہے اور یاد رہے ان پہاڑوں پر افغانستان کی موبائل فون سروس جیسے اے ڈبلیو سی سی افغانستان وائرلس کمیونکیشن اے ڈی آئی اے اور روشن وغیرہ کام کرتی ہیں کیونکہ شوال وادی کے پہاڑوں کو عبور کرتے ہی افغانستان کے شہر غزنی خوست لمن وغیرہ آتے ہیں وہ ہمیں اس علاقے کے بارے تفصیل سے بتانے لگا تھا اور ہم ضروری باتیں ذہن نشین کرتے گئے ہم اس وقت تقریباً شمالی اور جنوبی وزیرستان کی سرحد پر موجود تھے وادی شوال کا علاقہ شمالی وزیرستان میں آتا ہے اگر اسمائل خان سے وزیرستان کی حدود میں داخل ہوں تو کوڑ قلعہ کے بعد جو پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ افغانستان کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے رست میں جہاں کئی آبادیاں ہیں یا تو وہ پہاڑی دلانوں پر بنی ہوئی ہیں یا پہاڑیوں میں گھیری ہوئی وادیاں ہیں شوال وادی بھی شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی کافی وسیع وادی ہے جس میں چھوٹی بڑی کافی آبادیاں موجود ہیں جیسے گربز، ڈابر میانی، دیرزوال، سرے خاورے، درے، نشتر وغیرہ اسی میں ایک بڑی آبادی علام کیل کی بھی تھی جس کا مشر یا سردار قبیل خان تھا لیکن وہ وہاں کم ہی ملتا تھا وزیرستان کے ہر سردار کے پاس اپنی ذاتی فوج ہوتی ہے جسے لشکر کہتی ہیں جس کے پاس جتنا بڑا لشکر ہو وہ اتنا بڑا سردار ہوتا ہے اور دشمن ممالک کی جو ایجنسیاں اس علاقے میں مصروف عمل ہیں وہ بھی عمومی طور پر بڑے سرداروں ہی کو اپنا آلکار بنانے میں دلچسپی لیتی ہیں قبیل خان پر بیق وقت انڈین، اسرائیلی اور امریکی ایجنسیاں خاصی مہربان تھی اس کی کاروائیوں کا دائرہ کار شمالی اور جنوبی وزیرستان کے علاوہ پاکستان کے پورامن شہروں تک پھیلا ہوا تھا اور یہ تو اصول ہے کہ جتنا بڑا مجرم وہ اتنا زیادہ ہی اپنی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے شروع میں وہ پاک فوج کے خلاف درپردہ کام کرتا رہا لیکن چند ماہ سے وہ کھلم کھلا سامنے آ گیا تھا اس کا تعلق وزیر قوم سے تھا اس لیے وزیر قوم کے کافی سرداروں نے اس کے ساتھ الہاق کیا ہوا تھا مگر اس کے لشکر کا حصہ صرف وزیر قوم کے جوان نہیں تھے غربت جہالت اور معاشرے میں پھیلی ناانصافی کے ڈسے ہوئے یوں بھی وزیرستان سے تعلق رکھنے والی بڑی قومیں جن میں وزیر میں سعود اور دعوڑ شامل ہیں سارے دہشتگرد نہیں ہیں ان قوام کے بہت سے لوگ تو پاک فوج ایف سی اور رینجر میں شامل ہو کر ملک قوم کی خدمت میں پیش پیش ہیں اس کے علاوہ بھی اکثریت ایسوں کی ہے جو امن پسند اور محب الوطن ہیں اور پاک فوج کے خلاف کسی بھی قسم کی کاروائی کو غلط سمجھتے ہیں اس لیے یہ سوچ کہ وزیرستان کے تمام لوگ ہی پاک فوج اور پاکستان کے خلاف ہیں نہایت غلط اور عدل و انصاف کے منافع سوچ ہیں دیکھا جائے تو دہشتگرد کا کوئی محذب نہیں ہوتا آج دجالی میڈیا نے دہشتگردی کو فقط اسلام کے ساتھ نتی کیا ہوا ہے حالانکہ یہ بات شوائد اور دلائل کے بلکل خلاف ہیں البتہ ایسے شوائد کو نہ تو میڈیا پیش کرتا ہے اور نہ ایسے دلائل کو کوئی لبرل اور مغربی سوچ رکھنے والا پسند کرتا ہے میں بزاتے خود دہشتگردوں سے کئی بار رو برو مقابلہ کر چکا ہوں ان سے مل چکا ہوں اور ان کے خیالات بڑی باریک بینی سے جان چکا ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام کی محبت میں ایسا کر رہا ہو بیرونے ملک بیٹھے ہوئے تنک ٹینک اپنے ذر خرید لوگوں کو استعمال ہی اس انداز میں کر رہے ہیں کہ خواہ وہ کسی بھی مذہب مسلک سے تعلق رکھتے ہوں خود کو مسلمان ہی ظاہر کریں گے آج کل جہاد اور مجاہد کا تو تصور ہی ختم کر دیا گیا ہے حالانکہ آج بھی مجاہدین کا ایک بڑا گروہ ایسا موجود ہے جو انڈیا اور افغانستان میں کفر سے برسے پیکار ہے لیکن دشمن ذر خرید لوگوں کے ہاتھوں ملک دشمن اور اسلام دشمن کاروائیاں کروا کر مجاہدین بن کر اس کی ذمہ داری قبول کر لیں گے جسے ہمارا دجالی میڈیا چیخ چیخ کر کچھ زینوں اور کم علم لوگوں کی دماغ میں ٹھونستا رہے گا ورنہ مساجد میں دھماکے کرانا امام بارگاہوں کو نشانہ بنانا درباروں میں دھماکے کرانا یہ کسی بھی مسلک یا فرقے کی روح سے جائز نہیں اور احرانی ہوتی ہے کہ ایسا کرنے والے خود کو مسلمان کہہ کر اقرار کرتے ہیں اور ہم مان لیتے ہیں اگر مسلمان ہی نے یہ سب کرنا ہوتا تو کیا سینما گھر کلب کنجر خانے اور اس طرح کی دوسری جگہیں کم تھی بم پھینکنے کے لیے گو اسلام ایسے جگہوں پر بھی دھماکے کرنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام فیصلے کا احتیار صرف حکومت وقت کو دیتا ہے ایک اسلامی مملکت کا سربراہی بہرہ روی اور فہاشی کردوں کو قانون کی روح سے بند کرنے کا حکم دے سکتا ہے انفرادی طور پر افراد کے پاس صرف تبلیغ کا حق ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو وازن سیت کے ذریعے غلط کام سے منع کرے طاقت کا اطلاق صرف خونی رشتوں تک ہی محدود ہوتا ہے وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ بچپن یا لڑکپن کی عمر میں ہوں اس کے بعد زبردستی کا احتیار تو وہاں بھی چھن جاتا ہے یعنی ایک مسلمان باپ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ بیٹے کی اسلام قبول کرنے پر اسے قتل کر دے وہ بس اسے قطعہ تعلق کا حق ہی رکھتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سادہ عوام اسلام ہی کا شاہر نہیں رکھتے بیرونی طاقتوں کے ہتھ کنڈے کیا سمجھے گے یہاں تو ایک ایسا شخص جس کی شکل ہی مسلمانوں کی طرح نہیں ہوتی ہے جو نواز پڑھنا ہی نہیں جانتا دوسرے قلمے کو پڑھتے ہوئے دس غلطیاں کرتا ہے وہ پیر بن کر لوگوں کو بچے بھی عطا کرتا ہے ان کی بگڑی بھی بناتا ہے انہیں جنت کے ٹکٹ بھی فرام کرتا ہے اس کے نام پر کٹ مرنے والے سینکڑوں ہزاروں میدان میں کڑے ہوتے ہیں ہم ایسے جاہل ہیں کہ ایک آدمی کا کوئی عمل اسلام کے مطابق نہیں پھر بھی ہمارا رہبر اور قائد ہے خیر کہاں تک رویا پیٹا جائے ہدای دینا تو اللہ پاک ہی کے ہاتھ میں ہے بات ہو رہی تھی اپنی ہم صبح سویرے ہی ڈی بلاک سے رخصت ہو گئے تھے بیرٹ ایم ون زیرو سیون ہم نے وہیں پر چھوڑ دی تھی سردار کوکلہ شنکوف کے لیے ضرورت کا مطابق گولیاں وہیں سے مل گئی تھی پستول کی گولیاں پہلے ہی سے ہمارے پاس ضرورت کا مطابق موجود تھی ڈی بلاک کے جنوب کے سم سے ایک نالا گزر رہا تھا جس کے بہاو کا رکھ مشرق سے مغرب کی چھانیب تھا سفر کے لیے ہم نے اسی نالے کا اختیار کیا ہمیں کہیں پہنچنے کی جلدی تو نہیں تھی اس لیے ہم درمیانی رفتار سے چلتے رہے ڈی بلاک سے نالے کی تہہ تک چڑھائی کافی دشوار گزار تھی اس کے بعد مغرب کی سمت میں غیر محسوس ٹھلان تھی نالے کی تہہ میں ہلکی مقدار میں پانی بے رہا تھا نہائید صاف و شفاف اور ٹھنڈا میٹھا پانی تھا ہم نے اپنے پاس موجود پانی کی بوتلوں میں تازہ پانی بھر لیا کیونکہ کچھ معلوم نہیں تھا کہ کس جگہ پر جا کر پانی ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گا کلو ٹیٹ کلو میٹر چلنے کے بعد ایک راستہ دائیں جانب نکلتا ہوا نظر آیا دائیں جانب ہی ایک چھوٹی پہاڑی موجود تھی جس پر دو تین گھر بنے نظر آئے یہ راستہ بھی دائیں جانب موجود پہاڑی کے دائیں ہاتھ آگے بڑھ کر دوبارہ اسی نالے سے آن ملتا تھا جس میں ہم سفر کر رہے تھے ہم آبادی کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے راستہ صاحب رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ بھی نظر میں رکھنی ہے کہ آگے کسی آبادی میں راہشی ہوتل موجود نہیں ہے میں نے تنظیہ انداز میں پوچھا خان صاحب سورج ترو ہوئے گھنٹا نہیں گزرا کہ تمہیں رات گزارنے کی فکر پڑ گی اس نے کندے اچھکاتے ہوئے اپنے لانس نائکی کا روپ چھاڑا لازمی بات ہے سنگر ہونے کے ناتے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ انتظام و انسرام کا خیال لگوں اتنا خیال اگر تم نے لیزونا کا رکھا ہوتا تو آئے دو بیویوں کے خامد ہوتے وہ برا سا مو مداتے ہوئے بولا مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے جو تمہیں اپنا رازدار بنا دیا ہے ویسے خان صاحب ایک بات میں نہائیت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں اس بار چھٹی جاتے ہوئے مجھ سے ایٹی ایم کارڈ لیتے جانا میں تمہیں پانچ ہزار ڈالر دے سکتا ہوں اور پانچ ہزار ڈالر کا مطلب ہے پانچ لاکھ روپے جاتے ہی جاپان جانے کے لیے ویزے کی درخواست دے دینا سیہاتی ویزہ یقیناً چند دنوں میں مل جائے گا پاسپورٹ تو مہاریہ یوں بھی بنا ہوا ہے بعد کے پیستانوں سے بہتر ہے ابھی کچھ کر لو اس نے افسردہ لہجے میں کہا پہلی بات تو یہ کہ کیا پتہ لیزونا مجھے بھول بھی چکی ہو اتنی خوبصورت لڑکی کو کئی محبوب مل جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اپنی بات مکمل کرتا ہو بولا شاید چند دنوں تک میں باپ بھی بن جاؤں گا باپ بننے کی پیش کیوں مبارک بات باقی رہی بات لیزونا کی اگر اسے تم سے محبت تھی تو پھر تمہارے علاوہ اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ابھی اتنا وقت نہیں گزرا کہ وہ تم سے مایوس ہو چکی ہو محبت کرنے والے اتنی جلدی حمد نہیں ہارتے وہ اپنا فون نمبر اور پتہ تمہارے حوالے کر چکی ہے یقینا سال ڈیڑ تو تمہاری فون کال یا خط کا انتظار کر گی اور بالفرض وہ کسی اور کو اپنا بنا بھی چکی ہے تب بھی تمہارا کیا بگڑے گا کم از کم تمہارے پشتاووں کا تو خاتمہ ہو جائے گا باقی پیسے تو یوں بھی میرے خرچ ہو رہے ہیں اس نے فوراں میرے آخری فکر پر اعتراض جڑا ابھی سے پیسوں کے تانے دینا شروع کر دیئے تانے نہیں دے رہا ترقیب دے رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کل کلان کو تم مزید پشتاووں کا شکار ہو جاؤ کہ اب تو رقم کی غیر موجودگی کا بہانہ بھی نہیں رہا تم نے مجھے کشمیری چروہن کی بات مکمل نہیں سنائی تھی دکھوں کو کریدنے سے کر بھی حاصل ہوتے ہیں دوست جان چھڑانے کی کوشش نہ کرو رجا صاحب میں نے یہ سوال اس وقت کیا تھا جب موت ہم سے چند قدم کے فاصلے پر موجود تھی اور اس وقت اگر تم جواب نہیں دے پائے تو اب تو اس کا جواب دینا بنتا ہے نا اس کے اسرار کو دیکھتے ہوئے میں نے رومانہ کی کہانی اس کے سامنے دھرادی تھی اس میں رومانہ نے کس جگہ پر تمہیں دھوکہ دیا ہے ذرا وضاحت بھی کر تو میری بات مکمل ہوتے ہی اس نے تنزیہ لہچے میں پوچھا کسی کی بیوی ہو کر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنا کہاں کا انصاف ہے کیا یہ اس شریف آدمی سے سرہ سر دھوکہ نہیں ہے جو اس کا شہر ہے بات تمہاری ہو رہی ہے حضرت کسی شریف آدمی کو نہ گھسیٹو درمیان میں یار میرے اس کی جانب مائل ہونی کے وجہ یہ تھی کہ میری نظر میں وہ کماری تھی اگر وہ کسی اور کے ساتھ بنی ہوئی تو اس کو محبت کا کھیل کھیلنے کی ضرورت ہی کیا تھی کیوں اس نے میرا جذباتی استحصال کیا تو کیا ایک شادی شدہ مرد کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی دوسری لڑکی سے محبت چتلائے خاص کر اس موقع پر جب وہ باپ بننے والا ہو وہ فوراں بات کو اپنی ذات کی جانی موڑ گیا تھا ہاں اگر اس نے دوسری لڑکی کو اپنی پہلی شادی کی اطلاع دے دی ہے تو اسے بغیر کسی جھجک کے اپنا سکتا ہے مرد کو دوسری شادی کی اجازت شریعت دیتی ہے پھر اس میں شبے کی گنجائش کہاں سے رہی ہو سکتا ہے چنارے بیگم اسے قبول نہ کرے سردار نے اندیشہ ظاہر کیا اب تو یوں بھی ہمارے پیار کی نشانی بیٹے یا بیٹی کی صورت میں اس دنیا میں آنے والی ہے اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں مجھے تو بس اتنا معلوم ہے کہ تم لیزونا کو بہت زیادہ چاہتے ہو اتنا کہ موت کو قریب پا کر بھی تمہیں لیزونا کو نہ پانے کا دکھ نہ بھول سکا اور دوسری شادی میں رکاوٹ پہلی بیوی کی وجہ سے پڑتی ہے اوداز کی وجہ سے نہیں اچھا تم کب چوتھا دھوکہ کھانے کا ارادہ رکھتے ہو اس نے شراحتی انداز میں مشورہ دیتے ہوئے کہا بہتر تو یہی ہوگا کہ کپٹن جینیفر کے پاس امریکہ چلے جاؤ اور اجرتی قاتل کے طور پر امریکہ میں اپنی دھاک بٹھا دو یوں بھی انہوں نے تم سے امریکی ہی مروانے ہوں گے تو مارتے جاؤ میرا تو خیال ہے امریکیوں کو مارنے پر تمہیں عجر ہی ملے گا یہ فتوے اپنے پاس رکھو حضرت کسی بھی بے گناہ انسان کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا وہ مسکرائیا یوں ہی گپ کر رہا تھا یار تم تو محسوس ہی کر گئے اچھا اس فضول گفتگو کو چھوڑو اور آگے کا لاہیہ عمل تہ کرو میں نے اس بے مقصد بحث سے جان چھڑائی اس نمو بنا کر کہا قبیل خان کو ڈھونڈ کر کیفر کردار تک پہنچانا ہے اور لاہیہ عمل کیا ہونا ہے میں نے تنزیہ لہجے میں جواب دیا قبیل خان تو گویا تمہارے لیے مہوے انتظار ہے نا میرا خیال تو یہی ہے کہ سیدھا علامقیل کا رکھ کرتے ہیں وہاں اگر وہ نہ بھی ہوا تو اس کے کسی کمانڈر کے سامنے جا کر قبیل خان کے لشکر میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کریں گے اس طرح اس کے قریب جانے کا موقع مل جائے گا محترم جناب سردار صاحب کیا وہ ہماری شناکت نہیں پوچھیں گے تو پوچھ لیں وہ بے پروائی سے بولا ازہد خوشی ہوگی کہ سردار صاحب کا تعلق پاک آرمی سے ہے اور اسی خوشی میں وہ خان صاحب کو عزت و اترام کے ساتھ لکڑی کی تابوت میں لٹا کر مردان بھیجیں گے جس پر خوبصورت لکھائی میں درج ہوگا این آشک کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے وہ فوراں اپنی غلطی سسلیم کرتا ہوا بولا اوہ اس طرف تو میرا دماغ ہی نہیں گیا تھا دماغ ہوتا تو جاتا نا پتھانوں کے پاس صرف دل ہوتا ہے اور تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی لیزونا اپنے ساتھ جاپان لے گئی ہوئی ہے ویسے لیزونا کا اسلامی نام کیا رکھنا چاہیے اس کی ذہنی رو پھر لیزونا کی جانب مڑ گئی تھی ہزاروں لاکھوں نام ہیں کوئی بھی اچھا سا نام رکھ لینا مثلا اللہ وسائی جنت بی بی فتح بی بی بیگما بخت سوائی کرما بھلی وغیرہ وغیرہ مجھے کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے اس نے دانت پیسے لیزونا ہی ٹھیک ہے تو تمہاری پہلی بیوی کا نام کون سا اتنا آلہ ہے بھلا چنارے بھی کوئی نام ہوتا ہے اور اب بیٹا ہو تو اس کا نام کی کرخان رکھ لینا اور بیٹی ہو تو ٹالی ویکم وہ جلدی سے بولا ہم قبیل خان کو ڈھونڈنے کا لاہیہ عمل تہہ کر رہے تھے میں نے کہکہ لگاتے ہوئے تائیدی انداز میں سر ہلایا بلکل اگر سبیل خان میرا مطلب ہے الفہ ٹو سے رابطہ کر لیں نہیں میجر صاحب نے بتایا تھا کہ وہ صرف رابطے کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ اس سے کوئی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے سردار خان نے ہر مانتے ہوئے کہا تو پھر تم ہی کچھ پوٹو میرا خیال ہے غلام کیل جاتے ہیں وہاں کسی غیر متعلق شخصے قبیل خان کے متعلق معلومات لینے کی کوشش کریں گے اور اس کے سامنے ہم خود کو قبیل خان کے لشکر میں شامل ہونے کا خواہش مند بتائیں گے لیکن قبیل خان کے کسی کمانڈر یا خود اس کو ملنے کی کوشش نہیں کرے گے اگر قبیل خان کے کسی آدمی سے ٹھاکرا ہو گیا تو خود کو مجاہدین کا آدمی بتائیں گے اور کہہ دیں گے کہ پہلی بار افغان بارڈر عبور کرنے جا رہے ہیں لگتا ہے میری صوبت کا تم پر اثر پڑتا جا رہا ہے اور اب تم بھی کچھ بہتر سوچنے لگ گئے ہو تمہاری سوچ تو الفاظ میرے گلے میں گھٹ گئے تھے اس جگہ نالا شمال کی جانے مڑ رہا تھا موڑ کاٹ کر میرے رذر جوں ہی سیدھی ہوئی مجھے سامنے ایک پتھر کے ساتھ پانچ آدمی بیٹھے نظر آئے تین کے پاس کلاشنگ کوف موجود تھیں البتہ دو آدمی خالی ہاتھ تھے ہمیں دیکھ کر انہوں نے کسی قسم کا ردی عمل ظاہر نہیں کیا تھا اسلام علیکم ان کے قریب پہنچنے پر نہ چاہتے ہوئی بھی مجھے سلام کہنا پڑا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے خلوص بھرے لہجے میں جواب دیا تھا قریب سے ان کے چہرے دیکھتے ہو مجھے ایک خاص قسم کی چمک نظر آئی تھی وہ دہشتگرد نہیں لگتے تھے میں نے دہشتگردوں کے چہروں پر ایک عجیب سی ویشت اور ویرانی دیکھی تھی اس کے برعکس ان کے چہروں پر بلا کا سکون اور اتمنان پھیلا تھا میں نے سردار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا بڑی پیاری رائیفل رکھی ہوئی ہے ہمیں کہوہ پینے کی دعوت دینے والے نے ٹریک نوو کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا میں نے رائیفل اس کی جانب بڑھاتے ہو جواب دیا جی بس شوک تھا ٹریک نوو رائیفل لینے کا کچھ رقم جمع ہوئی تو پورا کیے بغیر نہ رہ سکا خالی شوک ہی ہے یا اس کی استعمال سے بھی واقف ہو وہ خوبصورت مسکرات ہوتوں پر سجاتے ہوئے مستفسر ہوا شوک تو شوک ہوتا ہے امیر صاحب میں بھی جواباً بھرپور مذکرات سے اس کی چانب متوجہ ہوا اور میرا خیال ہے جب بات شوک کیا جائے تو سب سوال بیکار چلے جاتے ہیں ہم بات تو صحیح ہے ٹیلیسکوپ سائٹ کی حفاظتی کور اتار کر اس نے کونیوں کو اپنے گھٹنوں پر ٹیکا اور دور پہاڑی کی جانب شست ساتھنے لگا آپ غالباً قبیل خان کے لشکر سے تعلق رکھتے ہیں ایک جوان نے کہوے کی بھری پیالیاں ہماری جانب بڑھاتے ہوئے سوال کیا میں نے گول مرانداز میں کہا بس یہی سمجھ لو جھوٹ نہ بولو جوان ادہیڑ عمر کے آدمی نے جسے میں نے امیر صاحب کہا تھا ڈرگنو رائیفل میری جانب بڑھاتے ہوئے ناسہانہ لہچے میں بولا آپ کو کیسے معلوم کہ میں جھوٹ پول رہا ہوں میں سوال کرنے سے باز نہیں آیا تھا اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا یہ میرا مشورہ ہے اگر ہم قبیل خان کے لشکر میں شامل ہونے کی ارادے سے جا رہے ہوں تو کیا پھر بھی میرے بولے گئے الفاظ کو جھوٹ پر محمول کیا جائے گا کہوہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اس نے میری بات کا جواب دینا ذریع نہیں سمجھا تھا کیا آپ بھی قبیل خان کے لشکر سے تعلق رکھتے ہیں خاموش بیٹھے سردار نے پوچھا نہیں اس نے نفیر میں سریلا دیا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک اور جوان نے کہا ہم مجاہدین کے خدمتگار ہیں مجاہدین کے بارے مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ بالکل بھی جھوٹ نہیں بولتے اس کے بتانے سے پہلے ہی میں ان کے بارے یہ اندازہ لگا چکا تھا لیکن اس کے جواب سے تو تصدیق بھی ہو گئی تھی آپ کے نام جان سکتا ہوں گفتگو کی ابتدا کرنے والے نے پوچھا میں زیشان حیدر ہوں اور یہ سردار خانے میں نے اصل نام بتانے میں کوئی کباہت نہیں سمجھی تھی میرا نام عبدالحق ہے یہ احمد ہے اس نے ہمیں کہوہ دینے والے کی طرف اشارہ کیا اور یہ قاسم اس نے خود کو مجاہدین کا خادم کہنے والے کی طرف اشارہ کیا یہ سبحان اور عبدالمالک ہیں کہوے کے لیے شکریہ عبدالحق بھائی میں نے گویا جانے کی اجازت چاہی ویسے میرا مشورہ مانو تو قبیل خان کے لشکر میں شامل ہونے کی بجائے واپس چلے جاؤ تو بہتر ہوگا عبدالحق نصیت کرنے سے بات نہیں آیا تھا میں کھڑا ہونے کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے بولا عبدالحق بھائی اگر ہم سے کوئی رستے میں تعارف پوچھے تو کیا ہم انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مجاہدین کا خادم ہیں وہ گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگا میں جھوٹ بولنے کی تائید کیسے کر سکتا ہوں میرا خیال ہے حالت جنگ میں دشمن کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا ہمارے کمانڈر کا نام حبیب اللہ یوسف زئی ہے کاروائی کا علاقہ جلالہ آباد ہے زیلی گروپوں میں ایک عید شام الحق محسود عبداللہ خان جھنگوی اور عصد اللہ بابر گروپ شامل ہیں اس نے اپنا مفصل تعارف کروا کر گویا ہمیں اجازت دی تھی کہ ہم ان کا نام استعمال کر سکتے تھے میں نے پوچھا عبدالحق بھائی کیا دہشگردوں سے چھینہ ہوا اصلہ جہاد میں استعمال کیا جا سکتا ہے بلا شوبہ استعمال ہو سکتا ہے اس نے اثبات میں ساری ہلاتے ہوئے جواب دیا اگر آپ زیڑا کیل اور لگی نرائے پہاڑی کے دامن تک جانے کی زہمت کر سکیں تو وہاں چھینک لاشن کوفیں ہم نے چھپائی ہوئی ہیں سامنے نالے میں پتھر کی بڑی چٹان کے اوپر پڑا چھوٹا پتھر نظر آ رہا ہے اس نے دو سو گزدور ایک پتھر کی جانے بھی شارہ کیا صاف نظر آ رہا تھا کہ کسی نے نشانہ بازی کے لیے وہ پتھر وہاں رکھا ہے یہ پتھر ہم ہی نے رکھا ہے اور اب کہوہ پینے کے بعد ہم اس نشانہ بنانے والے تھے اس نے میری معلومات میں اضافہ کیا ٹھیک ہے لیکن آپ گفتگو کو اس رکھ کیوں موڑ لائے ہیں میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا میں نے حیرانی بھری لہچے میں پوچھا کیا آپ ایک ہی گولی سے اس پتھر کو نشانہ بنا سکتے ہیں جھوٹ نہ بولنا اس نے گیری نظروں سے مراجائزہ لیتے ہوئے پوچھا سردار نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا عبدالحق بھائی سچ تو یہ ہے اگر یہ پتھر موجودہ فاصلے سے تین گناہ فاصلے پر بھی پڑا ہوتا تو زیشان بھائی اسے پہلی گولی میں نشانہ بنا لے گا چلو ایک گولی ضائع کر ہی تو عبدالمالک نے سردار کی بات کی حقیقت جاننے کی کوشش کی رائفل کاغ کر کے میں نے دو سو رین لگائی اور اس پتھر کا نشانہ ساتھتے ہوئے فوراں گولی چلا دی میں نے دو تین سیکنڈ سے زیادہ شست نہیں لی تھی اور نہ مجھے دو سو میٹر کے فاصلے پر اتنا وقت خرچ کرنے کی ضرورت تھی پتھر کی چٹان پر رکھا وہ چھوٹا سا پتھر جانے اڑ کر کہاں غائب ہو گیا تھا تو گویا پرسو قبیل خان کے آدمیوں سے آپ کی جھڑپ ہوئی تھی عبدالحق نے فوراں پوچھا میں مسکر آیا کیا اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے اور آپ خود کو ایس ایس کہہ رہے تھے ہے نہ کیا کہہ سکتا ہوں میں نے اس کی تائید یا تردید کی کوشش نہیں کی تھی ویسے آپ کو کیسے معلوم ہوا مخابرہ وہ آئی کام کو مخابرہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی موجود ہے اور اتفاق سے اس وقت ہم لگرائے میں موجود تھے فائرنگ کی شدید آواز سن کر میں نے قریبی ٹیکری پر چڑھ کر مخابرہ آن کیا وہیں پر ساری گفتگو سنی ہے مجھے روشن خان سے اس بزدلی کی توقع نہیں تھی سردار نے کہا موت کو سامنے پا کر بڑے بڑے ہمت ہار جاتے ہیں ویسے تم نے اسے پنسا کیسے لیا تھا احمد نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا جواباً میں نے روشن خان کے پنسنے کی جگہ کے بارے تھوڑی سی وضاحت کر دی چند دن پہلے ان سے تمہاری زیڑا کیل پر بھی ایک جھڑپ ہوئی ہے اس کے بارے مجھے لگ رائے کہ ایک دوست سے معلوم ہوئے سردار نے جواب دیا ہاں پر انہوں نے ہمیں رات کے وقت کھیل لیا تھا اب لوگوں نے وہ ہتھیار کس جگہ پر چھپائے ہیں عبدالحق اصل موضوع کی طرف پڑھٹا جواباً سردار نے انہیں دونوں جگہوں کے بارے مفصل طور پر بتا دیا تھا ویسے اب آپ لوگ یہ کہنے میں حق بجانب ہو کہ آپ مجھائیتین کے خدمتکار ہو احمد نے مسکراتے ہوئے کہا ہم دونوں کے ساتھ باقی سب بھی مسکرہ پڑے تھے ویسے میں اتنی زیادہ باتوں کے بعد انکشاف کے بعد پشیمانی محسوس کر رہا ہوں میں نے صاف گوئی سے کہا عبدالحق نے دھیموں مسکرات سے جواب دیا جوان سمجھو تمہاری ہم سے کوئی بات چیت ہوئی ہی نہیں ہے یہ باتیں یہیں دفن ہو گئی ہیں ہم صرف اتنی ہی بات کسی دوسرے کو کریں گے جتنی کہا میں خود سے پتا تھا میں نے فوراں کہا ہمیں آپ کی زبان پر مکمل اعتبار ہے اس نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں مسلمان کی ایک ہی زبان ہوتی ہے ویسے عبدالحق بھائی اگر برا نہ مانو تو ایک سوال پوچھوں میرے دوست کسی بات کا برا ماننا ایک غیر ارادی فیل ہے اور ایسا فیل جس پر میرا اختیار نہ ہو اس کا وعدہ میں کیسے کر سکتا ہوں البتہ خفا نہ ہونے کا وعدہ کر سکتا ہوں میں نے جلدی سے کہا ہاں بس میرا بھی یہی مطلب تھا کہ آپ خفا نہ ہونا پوچھو اس نے اجازت دیتے ہوئے کہا جب آپ قبیل خان کو برا سمجھتے ہو تو اس کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا ہوا ہے مجاہدین کو اس کے خلاف بھی جہاد تو کرنا چاہیے نا وہ مسکرائیا ہم اچھا سوال ہے تو جواب بھی دینا سردار مصر ہوا تھا دوستو سیری بات تو یہ ہے کہ ہماری تعداد اتنی نہیں ہے کہ ہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور افغان فوج کے ساتھ ساتھ نزرستان کے ان دہشتگرد سرداروں سے بھی نبست آزما ہو سکیں ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی وجہ سے ہمیں سرحد عبور کرنے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ معاہدہ کرنا ہماری مجبوری ہے میں نے تلقی سے کہا تو کیا مجبوری میں دین اور وطن کے دشمنوں سے معاہدہ کر لینا چائز ہے مقابلہ کرسکے گوئی اس میں اور بھی کئی حکمتیں تھی کہ وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا بہرحال آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا عبدالحق کی دلیل ایسی نہیں تھی کہ اس کا جواب دیا جا سکتا میں نے خاموشی سے سر چھکا لیا عبدالحق نے مجھے خاموش پا کر کہا علامکیل میں آپ کمانڈر عبدالرشید بیٹنی کے گھر قیام کر سکتے ہو انہیں صرف میرا حوالہ دینا کافی ہوگا ہم فی الحال زرہ کیل جا رہے ہیں کل ہی لوٹیں گے اس کے بعد پر ہم دونوں کی چہرے کیل اٹھے تھے اس کے باوجود میں نے اندیشہ ظاہر کیا کہیں ہماری وجہ سے آپ لوگوں پر کوئی آنچ نہ آ چاہے عبدالحق خلو سے بولا ہمارا تعلق بھی پاکستان سے ہے بھائی باقی اپنے طریقہ کار میں اختلاف سہی مقصد تو اپنا ایک ہی ہے نا ہمیں واقعی ایک ٹھکانے کی ضرورت تھی جہاں سر چھپا کر ہم قبیل خان کی خلاف کام کر سکتے سردار نے صافگوئی سے اعتراف کیا ٹھکانوں کی فکر نہ کرو البتہ اس کے خلاف ہم آپ کی جسمانی مدد نہیں کر سکیں گے معایدی کی روز سے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اس کے کسی آدمی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے اور آپ دونوں کا ہم سے تعلق فقط مہمان کا ہے البتہ انہیں اس بارے معلوم ہو گیا کہ ان کے دچمنوں نے کس جگہ پناہ لے رکھی ہے تو پھر آپ کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں ہمارے ٹھکانے پر وہ بے شک حملہ نہیں کریں گے لیکن باہر نکلنے پر وہ آپ کے خلاف ہر قسم کی کاروائی کر سکتے ہیں ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور مدد چاہیے بھی نہیں عبدالحق بھائی سردار کے لہجے میں ممنونیت کا انثر نمائی تھا میرا خیال ہے اب رخصت لی جائے قاسم نے مشورہ دیا اور تمام اپنا اپنا سمان سنبھالتے ہوئے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے الودا معانکہ کرنے لگے سب سے آخر میں عبدالحق سے ملا اس نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا مجھے آپ کا نشانہ پسند آیا شکریہ عبدالحق بھائی اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی سے ہم کنار کرے دعا دیتے ہوئے وہ رخصت ہو گئے آپ لوگوں کو بھی فتح مبین نصیب ہو جواباں کہہ کر ہم بھی اپنے رستے خوریے ویسے یہ کوئی غائبانہ سی مدد مل گئی ہے ہمیں ان سے تھوڑا دور آتے ہی سردار نے گفتگو کی ابتدا کی اللہ پاک ہر قدم پر اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے خان صاحب چاہے وہ بندہ تمہاری طرح لفنگا ہو جو کافر لڑکی سے محبت کرتا ہو یا میری طرح مظلوم جسے مسلمان لڑکی بھی میسر نہ ہو یا راج خدا کا خوف کرو اب یہاں لیزونا کا ذکر کہاں سے نکلا ہے سردار کا مہجہ روز دینے والا تھا یوں ہی تمہاری کرتود دیکھ کر میں بولے بنا نہیں رہ پاتا میں نے پیپروائی سے کندے اچھکائے وہ ترکی بطرکی بولا اپنے کرتود بھول گئے ہو جب ایک شادی شدہ لڑکی کے لیے انڈیا کی مارکیٹوں میں خریداری کرتے پھر رہے تھے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اسے غیر شادی شدہ سمجھا تھا وہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا فوراں بولا اور تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ مسلمان ہونے کو تیار ہے مسلمان ہوئی تو نہیں نا وہ بھی غیر شادی شدہ تو نہیں تھی نا اسی طرح کی نوک جھوک میں ہم اس نالے سے نکل کر ایک آبادی میں داخل ہوئے نالے کا پانی جنوب کی طرف سے آنے والے نالے کے پانی میں شامل ہو کر شمال کی جانب بہنے لگا تھا نالے کے پار جانے کے لیے ہمیں لازم جوتے اتارنے پڑتے اگر درمیان میں پڑے بڑے پتھر رکھ کر راستہ نہ بنا ہوتا آبادی سے باہر ایک بڑے آدمی سے الامکیل کا راستہ معلوم کرنے پر اس نے دو تین سو گز دور ایک سڑک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کھا اس سڑک پر سیدھا چلتے جاؤ اس کا شکریہ ادا کر کے ہم اس چھوٹی سی آبادی میں داکل ہوئے بغیر سڑک کی جانب بڑھ گئے ہمیں سڑک پر روانہ ہوئے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک ڈبل کیابن دھول اڑاتی ہمارے قریب سے گزر کی اس کی باڑی میں بھی چند ہتھیار بردار موجود تھے نجانے وہ مجاہدین تھے یا قبیل خان جیسے کسی دہستگرد کے لشکری اسی وجہ سے ہم نے ان سے لفٹ بھی نہیں مانگی تھی اس کے بعد بھی دو گاڑیاں ہمارے قریب سے گزری مگر ہم گپ شپ کرتے پیدل ہی چلتے رہے ڈیپ لاک سے ہم اس سلسل اترائی میں چلتے ہوئے آئے تھے لیکن نالے کی اختتام پر ہم جوں ہی اس شوال وادی میں داکل ہوئے تھے ہمیں انچائی چڑھنا پڑ گیا تھا گو یہ چڑھائی کہیں اموار زمین کی صورت اور کہیں چھوٹی موٹی ٹیکریوں کی بلندی کی صورت لیے ہوئے تھی بیچ میں مغربی پہاڑوں سے آئے ہوئے نالے بھی کہیں کہیں سے گزر رہے تھے کچھ بلکل خشک تھے کچھ میں پانی کی ہلکی مقدار بہ رہی تھی اور ایک دو نالہ ایسا بھی آیا سو گھرانوں پر مشتمل ہوگی کمانڈر عبد الرشید بیٹنی کا گھر دھوننے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی اس کا گھر کافی بڑا تھا گھر کے ساتھ چھوٹی چار دیواری والا وسیع مدرسہ بنا ہوا تھا گھر کے دروازے پر دستک دینے پر اکھٹارہ انیس سال کی عمر کے لڑکے نے دروازہ کھولا اس کی استفامیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے سردار نے پوچھا کمانڈر عبد الرشید بیٹنی سے ملاقات ہو جائے گی آ جائیں اس نے ایک طرف ہو کر ہمیں اندر آنے کا راستہ دیا پردہ سردار نے عورتوں کی موجودگی کے خیال سے کہا مگر اس کی بات شروع ہوتے ہی اس نوجوان نے جلدی سے کہا یہاں خواتین نہیں ہوتی اور ہم سر ہلاتے ہوئے اس کی مئیت میں چل پڑے وہ گھر بھی مقامی طرز تعمیر کا نمونہ تھا انچی انچی اور موٹی مٹی کی بلکل ہموار اور سیدھی دیواریں شمال مشرق اور جنوب مشرق کونے میں بنے ہوئے دو مرچوں جن میں اس وقت بھی ایک ایک ہتھیار بردار آدمی موجود تھا اور چار دیواری کے اندر نیچی شت کے بنے ہوئے بے شمار کمرے جو زیادہ تر بلاکوں کے بنے ہوئے تھے داخلی دروازے سے سات کتار میں بنے ہوئے بیت الکلاہ اور غوصل خانے واضح کر رہے تھے کہ وہ بس نام کا کھر تھا پرناہ ان کی حیثیت ایک ٹریننگ کیمپ جیسی تھی تھوڑی دیر بعد ہم عبدالرشید کے سامنے موجود تھے اس کی عمر چالیس اور پچاس کا ترمیان نظر آئی کمرے میں پلاسٹک کی بچھی چٹائی پر دس بارہ افراد موجود تھے ہمارے اسلام کا جواب دے کر اس نے اس تفہامیہ نظروں سے ہماری جادم دیکھتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا ہم عبدالحق صاحب کے مہمان ہیں گفتگو کی ابتدا سردار نے کی تھی انوار مہمانوں کے لئے پانی لیاو اس نے ہمیں ساتھ لانے والے نوجوان کو کہا اور ہماری طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا کھانا ابھی کھانا پسند کریں گے یا شام کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے کو تھا میں نے جواب دیا کھانا نماز کے بعد ہی کھائیں گے اسی وقت انوار نامی نوجوان پانی کا جگ اور گلاس لیا پہنچا ہمارے پانی پیتے ہی عبدالرشید بیٹنی نے ایک اور نوجوان کو کہا عبرار انہیں مہمان کھانے کے چھوٹے کمرے میں لے جاؤ تاکہ یہ تازہ دم ہو کر نماز کی تیاری کر سکے انوار ہی کی عمر کے ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر ہماری سفری تھیلے اٹھائے اور ہمارے آگے آگے چل پڑا اس کے پیچھے چلتے ہوئے ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچے جہاں دو چار پائیاں متوازی رکھی تھی ان کا درمیان سرہانے کی طرف ایک میز پڑی تھی جسے دونوں چار پائیوں پر لٹنے والے یقصہ استعمال کر سکتے تھے میز پر پانی کا جگ اور گلاس رکھا ہوا تھا چار پائیوں کی پانتی کے طرف مٹی کا ایک تھڑا جیسا بنا ہوا تھا جس پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی رکھی تھی مٹی کا وہ تھڑا سامان رکھنے کے لیے تھا ہمارے تھیلے اس تھڑے پر رکھ کر عبرار نے کہا چلیں آپ کو غسر خانہ دکھا دوں اپنے ہتھیار بھی اسی تھڑے پر رکھ کر ہم دھوبارہ اس کی معیت میں چل پڑے شام کا کھانا تمام لوگوں نے دسترخواں بچھا کر ایک ہی جھگہ بیٹھ کر کھایا تھا کھانے کے بعد ہم نے کمانڈر عبدالرشید کے کمرے میں بیٹھ کر گرمہ گرم کہوہ پیا اور عشاء کی نماز تک وہیں بیٹھے ان کی گفتگو سنتے رہے کمانڈر نے ہمیں کریدنے کی بلکل بھی کوشش نہیں کی تھی عشاء کی نماز کے بعد کمانڈر نے ہمیں خود ہی آرام کا مچورہ دے کر پوچھنے کی زہمت سے بچا لیا تھا ہم سارے دن کے تھکے ہوئے تھے اس لئے آپس میں گپ شپ کے بغیر ہی سو گئے وہاں نماز چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اس لئے موہ ہندیرے ہم بھی اٹھ کر غسل خانوں کی طرف بڑھ گئے تھے طلوع افتاب کے بعد ایک بار پھر دسترخوان بچا کر ناشتہ کیا گیا جس میں رات کی بچی ہوئی دال کسالن باسی و تازہ روٹنیاں شامل تھی ہمارے علاوہ سب کہوے ہی سے لطف اندوز ہو رہے تھے البتہ ہماری مرضی معلوم کر کے انہوں نے ہمارے لئے دودھ والی چائے بنا دی تھی وہ دن بھی ہم نے وہی آرام کرتے گزارا عبدالحق کی آمد سے پہلے میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا عبدالحق اور اس کے ساتھی کہیں شام کے وقت ہی پہنچ پائے تھے ہم اس وقت شام کی نماز کے لئے روانہ ہو رہے تھے جب وہ گھر میں داخل ہوئے عبدالحق کے علاوہ ہر آدمی نے دو کلاشن کوفیں اٹھائی ہوئی تھی مجھے جہاں دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ انہیں ہماری چھپائی ہوئی کلاشن کوفیں مل گئی تھی وہ پانچوں ہمیں بڑی محبت سے ملے تھے گفتگو کا وقت نہیں تھا اس لئے ہم مسجد کی جانب بڑھ گئے رات کو عبدالحق ہمارے کمرے ہی میں گف شپ کے لئے آ گیا تھا اس کی گفتگو کا لوبے لباب یہی تھا کہ ہم وہاں جب تک چاہر رہ سکتے تھے اور جو روکی زوکی وکا رہے تھے وہ ہمارے لئے بھی حاضر تھی اس کے ساتھ وہ ہمیں قبیل خان کے آدمیوں سے موتات رہنے کی بابت بھی زور دیتا رہا ہماری اصلیت فقط انہیں پانچ آدمیوں کو معلوم تھی جو ہمیں رستے میں ملے تھے البتہ عبدالرشید بیٹنی کو ہماری اصلیت سے آگاہ کرنے کی اجازت عبدالحق نے خود مانگی اور بغیر کسی رد و قد کے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا گزشتہ رات اور پورا دن ہم نیارام ہی میں گزارا تھا اس لئے عبدالحق کے جانے کے بعد بھی ہم کافی دیر تک گپ شپ کرتے رہے دھیمی آواز میں ہم قبیل خان تک پہنچنے کا منصوبہ بھی تشکیل دیتے رہے اگلی صوبہ ناشتے کے بعد ہم فقط پستول اپنے ہمراہ رکھتے ہوئے وہاں سے نکل آئے کلاشنکوف اور ٹرگنوف کو ساتھ دیے پھرنے کی ضرورت فی الحال نہیں تھی سب سے پہلے ہم نے قبیل خان کا قلعہ نمہ گھر دیکھا اور پھر علام کھیل کا چپا چپا دیکھ ڈالا دوپیر کو ہم گاؤں کے مضافات میں نکل گئے پہاڑی کے دامن میں لکڑیاں کارتے ایک بوڑے کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے دوپیر کا کھانا کھایا باتوں باتوں میں اس نے ہمیں کافی مفید معلومات پہنچائی تھی قبیل خان کا خاص آدمی روشن خان وہی موجود تھا اس کے علاوہ معالجے کے لیے مکین سے ایک ڈاکٹر کو بلائیا گیا تھا فائر لگنے سے اس کے پاؤں کا پورا پنجہ ہی غائب ہو گیا تھا میری نشانہ بازی کے افثانے بھی نہ جانے کیسے اس بوڑے تک پہنچ گئے تھے معلوم یہی ہوا تھا کہ وہاں سے بچ کر نکلانے والوں نے میری نشانہ بازی کو کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا تھا اور یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے متاثر ہو جائے وہ ہر ملنے والے کو اس سے متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کوشش میں مبالگہ رائے سے بھی باز نہیں آتا اپنی نشانہ بازی کی صلاحیت کا خود مجھے بھی ادراک تھا لیکن جو کارنامے مجھ سے اس بوڑے نے منصوب کیے تھے اس طرح ہونے کا میں بس خواب ہی دیکھ سکتا تھا بوڑے بابا نے لکڑیاں تو کارٹی ہوئی تھی البتہ لکڑیوں کو باننے اور گدے پر لادنے میں ہم نے اس کی پوری پوری مدد کی اس کے جاتے ہی سردار نے کہکہ لگا کر کہا لو راجہ صاحب تمہاری شورت تم سے پہلے ہی قبیل خان کیا اس کے پورے گاؤں تک پہنچ چکی ہے ویسے مجھے یہ بتاؤ تمہاری گولی گھوم کر پتھر کے اکم میں چھپے آدمی کو کیسے لگتی ہے اس فن کا مظاہرہ کبھی تم نے میرے سامنے تو نہیں کیا میں نے جوابیوں اس قرارٹ چھالتے ہوئے کہا سنتے رہو خان صاحب یہی دنیا کی ریت ہے اب پچاس کے قریب آدمی دو آدمیوں کو پکڑ کر نہ لاسکے تو آخر انہیں کوئی بہانہ تو گھڑنا تھا نا ویسے ایک بات کا تو میں شاہد ہوں سوائے روشن خان کہ تم نے ہر آدمی کے سر ہی میں گولی ماری ہے اور انگزیب صاحب بھی یہی بتا رہے تھے کہ شمال کی جانے موجود تمام لاشوں کے چہرے سر میں گولی لگنے کی وجہ سے ناقابل شناکت ہوئے پڑے تھے یوں بی بیرٹ ایم ون زرو سیون کی ظالم گولی سر کو تربوز کی طرح ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتی ہے اب تو سر پر نشانہ ساہدنے کی آدھس ہی ہو گئی ہے نہ جانے کیوں مجھے یہ لگتا ہے کہ میری گولی خطا نہیں جائے گی اچھا زیڑ گل بابا نے کافی مفید معلومات بتائی ہیں اب آگے کا کیا سوچا ہے میرا تو خیال ہے خائستہ گل پر ہاتھ ڈالتے ہیں خائستہ گل قبیل خان کی حویلی کا منتظم تھا اور اس کی غیر موجودگی میں حویلی کا کرتا دھرتا وہی تھا رشتے میں وہ قبیل خان کا سالہ لگتا تھا قبیل خان نے دو شادیاں کی تھی اور خائستہ گل اس کی چھوٹی بیوی کا بڑا بھائی تھا یہ ساری معلومات ہمیں لکڑیوں والے زیڑ گل خان سے ملی تھی اس کے کہنے کے مطابق خائستہ گل سوہ وار و جمرات کو سامان ہوئے گرہ کی خریداری کے لیے انگر آڑے جاتا ہے اور اس وقت اس کے ہمراہ صرف دو محافظ ہوتے ہیں کیا خائستہ گل قبیل خان کی دہشگردانہ کاروائیوں کے بارے جانتا ہوگا سردار پوچھنے لگا میں نے حیرانی بھرے لہجے میں کہا اس کی دہشگردی جب عام لوگوں سے نہیں چھپی تو خائستہ گل کو کیوں نہیں پتا ہوگا نہیں میرا مطلب اس کے خفیہ منصوبوں اور چھپنے کی جگہ وغیرہ سے تھا سردار نے جلدی سے وضاحت کی بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اسے پتا ہوگا کیونکہ اتنے قریبی آدمی کو تو رازدار ہونا چاہیے یوں بھی بابا زرگل یہی بتا رہا تھا کہ خائستہ گل قبیل خان کا بہت چہیتا ہے آج بدھ ہے بے سبرے سردار نے مانی خز لیجے میں کہا چلو پھر رستے کا جائزہ لیتے ہیں اگر کوئی مناسب جگہ مل گئی تو کل ہی چھاپ لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سردار نے جوش بھر لیجے میں کہا میں نے ہستے ہوئے کہا تمہیں شاید جاپان جانے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہے اس میں شباہ ہی کیا ہے سردار نے صاف گوئی سے اعتراف کر کے مجھے حیران کر دیا تھا اب کی اینم مردوں والی بات میں نے جانے کی سمت قدم بڑھا دیئے دو اڑھائی گھنٹے سڑک ناپنے کے بعد ہمیں ایسی جگہ مل گئی تھی جہاں ہم خواہستہ گل کی گاڑی پر گھات لگا سکتے تھے جب ہم اپنے میزوان کے گھر واپس پہنچے تو شام کی ازان کیا نماز بھی ہو چکی تھی عشاء کی نماز کے بعد ہم کمانڈر عبدالحق کے کمرے میں چلے گئے وہ زمین پر بچی پلاسٹک کی چٹائی کے اوپر اس نے اپنا بستر لگایا ہوا تھا بلکہ میمانوں کے دو کمروں کے علاوہ ہم نے وہاں چار پائی نہیں دیکھی تھی تمام زمین ہی پر بستر لگا کر سوتے تھے آ جائیں بھائی اجازت مانگنے پر اس نے فورا ہمیں اندر بلا لیا اس کے ہمراہ ایک اور آدمی بھی موجود تھا جسے ہم نہیں جانتے تھے اسلام علیکم اندر داخل ہوتے ہی ہم سلام کہہ کے نیچے چٹائی پر بیٹھ کے ٹھیک ہے تارک آپ فیلحال جائیں بعد میں بات کرتے ہیں میں فیلحال ممانوں سے تھوڑی گپ شپ کرنا چاہتا ہوں اور تارک نامی آدمی سر ہلاتا ہوا رقصت ہو گیا وہ میری طرف متوجہ ہوا سنائے زیشان صاحب آپ کا کام کہاں تک پہنچا میں نے جواباں کہا ابھی تو شروع بھی نہیں کیا میرے لائک کوئی حکم ہو تو لازمان بتانا اس نے خلوص برے لہجے میں پوچھا آپ سے تھوڑی معلومات لینا تھی میں نے اپنے مطمئن نظر کی طرف قدم بڑھائی اس نے کہا بے ججک ہو کر پوچھیں قبیل خان کے سالے خاشتہ گل کو جانتے ہیں آپ اس نے اسبات میں سر ہلایا ہاں دیکھا ہوا ہے ایک بار ملاقات بھی ہو چکی ہے کافی چلتا پرزا ہے دکھنے میں کیسا ہے میں نے اگلا سوال پوچھا چھوٹی دھاری باریک موچیں لمبے گھنگریارے بال گنوی رنگت ترمیانی کامت نیلی آنکھیں تنگ پیشانی سنڈول جسم اونچی ناک کافی ہے میں نے ہستے ہوئے اسے روکا میں نے رشتہ نہیں کرانا بس اتنا ہو کہ دو تین آدمیوں میں اس کی پہچان کر سکوں عبدالحق نے پوچھا ویسے اس کے بارے معلومات کی ضرورت کیوں پڑ گئی میں نے جواب دیا سنا ہے اسے قبیل خان کے بارے مکمل معلومات ہوتی ہے کچھ کہہ نہیں سکتا اصل میں ہمیں قبیل خان کے بارے جاننے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی وہ کیا کہتے ہیں کہ جس گاؤں نا جانا ہو اس کا راستہ پوچھنے سے کیا حاصل صحیح کہا خاموش بیٹھے سردار نے پرزور انداز میں اس کی تائید کی تھی ہم گھنٹہ بھر مزید کمانڈر عبدالحق سے گفشپ کرنے کے بعد اس سے اجازت دے کر اپنے کمرے میں آ گئے صبح ناشتہ کرتے ہی ہم ہتھیاروں سبیت گھات لگانے کی جگہ کی طرف بڑھ گئے ہم نے عبدالرشید بیٹنی کے گھر سے پہلے تو قبیل خان کی حویلی کا رکھ کیا کیونکہ وہیں حویلی کے ساتھ بنے ہوئے ایک کھلے ہاتھے میں اس کے کالے رنگ کی ڈبل کیون کھڑی ہوتی تھی ہم پہلے بھی اس گاڑی کو دیکھ چکے تھے لیکن آج مزید ایک نظر ڈال کر پہچان یقینی بنانا چاہتے تھے خواہستہ کل کے بارے ہمیں یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ دس گیارہ بجے کے بعد ہی کہیں انگرارے کے طرف روانہ ہوتا تھا ہم نے جو جگہ منتخب کی تھی علام خیل گاؤں سے وہاں تک پیادل تقریباً دو گھنٹے لگ جاتے تھے ایک نظر کالی ڈبل کیبن کا جائزہ لے کر ہم گاؤں سے باہر نکل گئے جاتے ہوئے ہم نے مغرب کی طرف موجود پہاڑی کا رکھ کیا اور پھر پہاڑی کے دامن سے مطلوبہ مقام تک اس طرح گئے کہ کسی کو ہمارے اس جانب جانے کے بارے پتا نہ چلے اس مقصد کے لیے ہم سڑک سے ہٹ کر چلتے رہے اسی وجہ سے ہمیں دو گھنٹوں سے زیادہ وقت لگ گیا تھا وہاں پوچھتے ہوئے میں نے گھڑی پر نگاہ درائی دس ہونے کو تھے اگر خواہستہ گل دس بجے بھی گھر سے نکلتا تب بھی اسے وہاں تک آدھا گھنٹہ تو لگ جانا تھا جبکہ ہمیں تیاری کے لیے دس پندرہ منٹ سے زیادہ وقت درکار نہیں تھا ہم نے گاڑی کے لیے جو جگہ منتخب کی تھی وہاں ایک اترناک موڑ موجود تھا یہ دی گاڑی کے رفتار بغیر کسی شک کے وہاں بلکل آہستہ ہو جانی تھی اپنے لیے میں نے روڑ کی دائیں جانب موجود ایک ٹیکری پسند کی تھی جہاں سے اس موڑ کا فاصلہ سوگہ سے زیادہ نہیں بنتا تھا سردار بائیں طرف کی ڈھلان پر موجود تھا اس کا بھی موڑ سے قریبا فاصلہ میرے جتنا ہی بنتا تھا میرا کام گاڑی کے ٹائروں کو نشانہ بنانا تھا اس کے بعد وہ تینوں ہمارے نشانے پر ہوتے ہم نے روڑ کی دوسری جانب مورچہ سنبھالا ہوا تھا اس لیے ان کے بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا رابطے کے لیے ہمارے پاس آئیکام موجود تھا باقی خائستہ گل کے بارے یہی معلوم ہوا تھا کہ گاڑی وہ خود ہی ڈرائیو کیا کرتا ہے اور دو محافظ گاڑی کی باڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے خائستہ گل کو پہچاننا ہمارے لیے مشکل نہیں تھا یوں بھی ہم عبدالحق سے مفصل طور پر اس کا خلیہ معلوم کر چکے تھے خائستہ گل کی کاری ڈبل کیون قریباً گیارہ بجے نمدار ہوئی تھی لیکن اس کے ہمراہ دو گاڑیاں دے کر ہمیں اپنا منصوبہ چوپٹ ہوتا نظر آیا تینوں گاڑیاں بڑے آرام سے وہاں سے گزر گئیں خائستہ گل کی ڈبل کیون سب سے آگے تھی اور اس میں زیڑ گل کے کہنے کے مطابق اس کے علاوہ دو ہی آدمی موجود تھے جو ڈبل کیون کی باڑی میں بیٹھے تھے اس کے پیچھے بھی دو ڈبل کیون ہی تھی اور دونوں گاڑیوں میں کم از کم دس دس افراز ضرور موجود تھے سے ٹیک لگا لی تھی واپس کس لیے میں نے نفی میں سر ہلایا تھوڑا انتظار کرو بھائیہ شاید واپسی پر وہ اپنے روز مرہ کے مطابق فقط دو محافظوں کے ساتھ ہی لوٹے جب وہ یہاں سے گئے تین گاڑیوں میں ہیں تو اکیلہ کیسے لوٹے گا میں نے کہا ضروری تو نہیں کہ باقی دو گاڑیاں واپس بھی لوٹیں ہو سکتا ہے انہوں نے بھی انگرارے جانا ہو اور یہاں سے جاتے ہوئے بس اتفاقی طور پر اکٹھے ہو گئے ہوں چلو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا آگے کھسک کر وہ لمبا ریٹ گیا سڑکی جانب سے ہم آڑ میں تھے اپنے ساتھ ہم سفری تھیلے نہیں لاسکے تھے ورنہ وقت گداری کے لیے چائے ضرور بناتے رات کی بھرپون نین کے بعد اس وقت سونے کی حاجت بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی ورنہ دو تین گھنٹے سو ہی جاتے ہم بس سر کے نیچے پتر رکھ کر لیٹ گئے سردار کے پاس لیزونا کا خوشگوار تذکرہ موجود تھا وہ امریکہ میں لیزونا کی معیت میں بیتے کبصورت لمحوں کو دھراتا رہا امریکہ میں بھی کسی کی نظر کا مرکز رہا تھا مگر اس کی محبت فقط اپنے مقصد کے حصول کی خاطر تھی کپٹن جینیفر ہینڈسلے جو ہزاروں نہیں لاکھوں میں ایک تھی لیزونا کا معصومانہ چہرہ بھی اس کے سامنے مان پڑ جاتا تھا میں اس کے ساتھ گزارے لمحوں کو یاد کرنے لگا سردار کی باتیں بس میرے کانوں تک ہی رسائی پا رہی تھی میری دماغ میں جینیفر کے خیالات گھوم رہے تھے اور عجیب بات یہ ہے کہ جب کبھی میں اس کے بارے سوچتا میں کسی منتقی نتیجے تک نہ پہنچ پاتا وہ پہلے ہی دن میری جانب متوجہ ہو گئی تھی اور پھر میری ایک بات پر خفا ہو کر وہ مجھ سے چند دن اور پھر میری ایک بات پر خفا ہو کر وہ مجھ سے چند دن کھینچی کھینچی رہی تھی لیکن اس دوران بھی اس کا رویہ کسی روٹھی ہوئی محبوبہ کا ستھا مجھے جلانے کے لیے ہندو سنائپلز کے ساتھ گھومنا میری توجہ حاصل کرنے کے لیے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا اور پھر صلاح کرنے کے لیے بھی اس نے خود ہی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا لیکن اس کا دوبارہ میری طرف متوجہ ہونا کسی کے ہدایت کے مرہون منت تھا کیونکہ اس کے بعد وہ مجھے رات کے کھانے پر لے جا کر ایک غیر قانونی کام پر مجبور کرنے لگی اور اس کی آخری رات کی اداکاری تو بہت ہی لا جواب تھی اگلی زونہ نے مجھے اس کی کسی سے کی ہوئی باتیں نہ بتائی ہوتی تو یقیناً میں اب بھی اسے مخلص سمجھتا رہتا کیا وہ مطلب پرست اور خود غرض تھی یہ سوال ایسا تھا جس کا جواب میرے دماغ نے ہمیشہ اس بات میں دیا تھا لیکن دل ہمیشہ اس بات کی مخالفت کرتا رہتا تم میری باتیں نہیں سن رہے سردار نے میری غائب دماغی محسوس کر لی تھی میں نے بیزاری سے کہا یار تمہاری یہ باتیں میں سو مرتبہ پہلے بھی سن چکا ہوں کوئی بات نہیں ایک مرتبہ پھر سن دو بے پروائی سے کہتے ہوئے اس نے اپنی بات جاری رکھی اس نے کافی کا مگ میری جانب بڑھایا مگ لیتے ہوئے میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور وہ میری طرف اس لیے میرے مگ دھامنے سے پہلے ہی اس نے مگ چھوڑ دیا گرم کافی کی چھنٹے میری پینٹ اور جرابوں کو داگدار کر گئے ہم دونوں ہنس پڑے اور پھر ہم نے ایک مگ سے اکٹھی کافی پی ایک گھونٹ وہ بھرتی اور ایک میں کتا کلامی کرتے ہوئے میں نے اس کی پوری بات دھورا دی وہ بگڑتے ہوئے بولا دوبارہ کتا کلامی کی تو خاشتہ گل سے پہلے تمہارا نمبر آئے گا تو میں کہہ رہا تھا میں نے سردار کو دوبارہ اپنی جگہ لوٹنے کو کہا جب وہ چنارے اور لیزونہ کے مزاج اور عادت میں موجود مماثلت کو جاگر کرنے کی تگدو میں مصروف تھا دو بجے کے قریب میں نے سردار کو دوبارہ اپنی جگہ لوٹنے کو کہا جب وہ چنارے اور لیزونہ کے مزاج اور عادت میں موجود مماثلت کو جاگر کرنے کی تگدو میں مصروف تھا ٹھیک ہے باقی باتیں دوبارہ ملنے پر ہوں گی اس نے اس انداز میں کہا گویا میں اس کی بکواس سننے کے لیے مرہ جا رہا ہوں میں بھی الٹا لٹ کر انگوراڑے سے آنے والے رستے کو دوربین میں دیکھنے لگا امدہ اور آلہ دوربین کے باوجود زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اونچی نیٹی پہاڑیاں دکھاؤ کو محدود کر رہی تھی چار بجنے میں چند ہی منٹ رہتے تھے جب مجھے خواستہ گل کی کالی ڈبل کیابن پہاڑیوں کی درمیان سے نمدار ہوتی تھی اکیلی ربل کیابن نے میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھی میں چکنہ ہو گیا اگلے دس میرٹ میں وہ اس موڑ کے قریب ہو گئی تھی جہاں موت کے فرشتے کے روپ میں اس کے لیے کافی دیر سے لٹے ہوئے تھے گوہ ہم میں دو تین دن تک بھوکے پیاسے ایک محدود جگہ میں چھپ کر بیٹھنے رہنے کی صلاحیت موجود تھی اس کے باوجود انتظار انسان کو کوفت میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر میری شہادت کی انگلی نے ٹریکر دبا کر اس انتظار کا اختتام کر دیا حرکتی حدف کو نشانہ بنانا بہت مشکل اور دشوار گزار ہے لیکن جب آدمی کو لیڈ لینے کا طریقہ معلوم ہو اور اس نے اس کی کافی مشک بھی کر رکھی ہو تو پھر یہ دشوار گزار کام روز مرہ جیسا ہی لگتا ہے گاڑی کی رفتار موڑ کی وجہ سے یوں بھی بلکل آہستہ ہوگی تھی اس لئے ڈرائیور کو گاڑی سنبھالنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی البتہ ٹائر کے دھماکے سے پہلے ٹریکنوف کے فائر کی آواز نے انہیں چنکا ضرور دیا تھا بھاڑی میں بیٹھے دونوں محافظوں نے ہڑ بڑاتے ہوئے اپنے ہتھیار سنبھالے مگر ان کے نیچے اترنے سے پہلے ایک کے سر سے ٹریکنوف کی گولی پار ہو چکی تھی دوسرے نے جلدی جلدی کراشنکوف کہا کی لیکن فائر کرنے کی حسرت اس کے دل میں رہ گئی وہ اکبی پائیدان کی طرف بڑھ رہا تھا سر میں لگنے والی گولی نے اسے موں کے بل گرا دیا چونکہ گرتے وقت اس کا بالائی دھڑ گاڑی کے ٹیل بورڈ سے اوپر گزر گیا تھا اس لئے وہ سر کے بل نیچے گی رہا خائستہ گل کو باہر نکلنے کا موقع مل گیا تھا چونکہ اس کے اور میرے درمیان ڈبل کیبن ہائل تھی اس لئے وہ میری رینج سے دور تھا اور اسی وجہ سے میں نے مخالف جانب سردار کو بٹھایا ہوا تھا خائستہ گل نے گاڑی کی آڑ لے کر میری جانب اندازے سے فائر کیا لیکن پہلے برست کے بعد سردار نے اسے دوسری مرتبہ ٹریکر دمانے کا موقع نہیں دیا تھا سردار کی فائر کی ہوئی گولی اس سے نامعلوم کہان لگی تھی لیکن اس کے بعد مجھے ٹیلیسکوپ سائٹ میں خائستہ گل کے اٹھتے ہوئے ہاتھ نظر آ گئے تھے